اللہ حکم والدائم کے ساتھ جو ہم آج کر رہے ہیں آج کل کے معاملے میں آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ معاملات آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے آپ جس میں سے خیدہ چلیں کیوں ہم کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے دو تین باتیں میں عرض کر دوں کہ اہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی اہم موضوع ماباپ کی نافرمانی ماباپ کی عظمت ماباپ قرآنی آیات کی روشنی میں ماباپ کی عظمت حدیثوں میں واقعات میں تاریخ میں یہ ایک بہتی اس طور کے معاشرے کے لیے بڑا اہم پروگرام ہے جسے اسی سلسلے میں کرنا چاہیے اور ایک قسط میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام نہیں ہو پائے گا یہ تو یہ سوال چونکہ آ گیا ہے ایک اس لیے موضوع ادھر آ گیا تو میں بہرحال آدھی ہوں اس کا اور چونکہ ساٹھ سال مجھے ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے تو میں اس کا آدھی ہوں کہ جو موضوع آپ مقرر کریں منتشر مزاج ہو جائے گا دیکھنے والا اب آپ نے عدل موضوع رکھا تھا اسی پہ رہتے آپ اور کل کے لیے آپ اس کو اٹھا رکھتے کہ آپ اب نہ وہ پورا ہوا موضوع نہ یہ پورا ہو پائے گا اب اس میں بہتا رہا ہوں کہ عدل کا موضوع پورا نہیں ہو پائے گا اب اس کے بعد پھر آپ کا دوسرے پروگرام میں پھر دوسرا موضوع ہو جائے گا تو اس طرح جو سننے والا بیٹھا ہونا ہزاروں لوگ جو بیٹھے ہوئے وہ موضوع پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر موضوع اہم ہے کوئی ایک موضوع تو قرآن میں ہے نہیں ہزاروں موضوع ہیں اور اگر آپ کو مطلب یہ دین اسی طرح ظاہرے کے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پہنچانا ہے تو بتدریج ایک کے بعد ایک زینہ بزینہ اس کا انتخاب کریں اور ایک ہی موضوع پر سب لوگ بولتے ہیں درست اب کل بھی ایسی ہوا کہ دعا کے موضوع پر میں بیٹھا رہا اور آپ نے ہم سے دعا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور وہ پروگرام ختم ہو گیا تو اس طرح کوئی جو حصہ لے رہے ہیں انہیں بھی کوئی لطف نہیں آرہا اور جو سن رہے ہیں ان کا بھی مزہ خراب ہو رہا ہے تو میں جتنا بھی وقت ہے اس میں پہلے میں عدلی الہی پر گفتگو کروں گا اس لیے کہ آج کا موضوع ہے اور ماباپ کے ساتھ نائنسافی عدل سے جھوڑ جاتی ہے اس میں چونکہ ظلم آرہا ہے کلام پاک میں جہاں پر قشت اور عدل کا لفظ آیا ہے وہاں تو اللہ پروردگار عالم اپنے بارے میں بات کرتا ہے اور زیادہ بات اس نے عدل کے بارے میں اپنے بارے میں کیا ہے میں عادل ہوں میری صفت لفظ صفت ہے اور ہم کو اردو کے الفاظ بھی بہت اچھی طرح زیرو زبر کے ساتھ عدا کرنے چاہئے اس لیے کہ ہم لوگ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری مادلی زبان اردو ہے اس میں بھی تھوڑی سی محنت سب کو کرنی چاہئے کہ وہ بھی ہم اپنی نوجوان نصر کو یہ لفظ بھی پہنچا رہے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی کوشش ہونی چاہئے کہ جہاں پر ہمیں زیرو زبر بول لائے تو متارک ہے یعنی فی جو ہے وہ متارک ہے زبر ہے صفت یہ اللہ کی صفت ہے اور اس کا نام عادل ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے کہ میں نے جو چیز بنائی ہے وہ عادل کے ساتھ بنائی ہے یہ زمین و آسمان جو قائم ہیں عادل کے ساتھ قائم ہیں اور وہ بہتی فقر کے ساتھ غیر فقر اس کے لیے ہے تعریف اس کے لیے تو وہ کہتا ہے وہ تمت کلمتو رب کا صدقوں و عدلہ تیرے رب کا کلام عدل اور صدق پر تمام ہوا یہاں کلمہ بمانی حکم ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ عدل اور صداقت کے ساتھ ہے یہ دونوں جوڑ ہیں اور قرآن میں عدل کے ساتھ صدقات ہے ابھی جیسا کہ آپ ایڈوکیٹ صاحب سے بات کر رہے تھے اور عدلہ کی گفتگو ہو رہی تھی عدل ناقص کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ صداقت نہیں ہے دیکھیں آپ اس کو انصاب دلا رہے ہیں مجلم کو تو صدق جب تک سج بولنے کی عادت نہیں ہوگی اور سج پر کام کرنے کی عادت نہیں ہوگی یہ سارے فیصلے پاکستان میں پینڈنگ میں اسی طرح پڑے رہیں گے اور ان کے غلط فیصلے ہوتے رہیں گے اس لیے کہ ہم نے عدلیہ نام رکھ دیا ہے ہم عدل الہی کو نہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ عدل یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جو انبیاء آئے یہ معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لیے پربردگار نے بھیجا انسانوں کو سکھانے کے لیے کہ معاشرے میں عدل ضروری ہے اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل کرو اپنے خاندان کے ساتھ بھی عدل کرو محلے والوں کے ساتھ پڑوسی دوست یہ تمام عدل کی شاکھیں ہیں اور اس کے اوپر ہم کو بات کرنا چاہیے اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے ہم جو بھی پروگرام شروع کریں پہلے قرآن میں اس کو دیکھ لیں اور جب وہ ختم ہو جائے کہ اللہ کا عدل کیا ہے ان آیتوں کے ترجمے کر لیں عدل کے معنی سمجھ لیں سب سے ضروری چیز اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں عدل کے معنی معلوم ہونا چاہیے عدل کے معنی یہ ہے کہ پگڑی اور توپی سر پہ پہنی جاتی ہے اور جوتے پیر میں عدل کے معنی یہ ہے کہ اگر جوتے سر پہ رکھ لیا تو یہ ظلم ہے عدل ختم ہو گیا اور اگر پگڑی پیروں میں پہن لی ڈال لی تو یہ ظلم ہے ایک صحیح چیز کو صحیح مقام پر رکھنے کا نام عدل ہے اور اس کو سرکار نے بہت علانیا ایک بار نہیں کئی بار سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشند قضا یعنی فیصلے کی مشند پر علی کو میں بٹھا دوں تو علی جو فیصلہ کریں گے توریت والے جب آئیں گے تو توریت سے ان کا فیصلہ کریں گے زبور والے آئیں گے تو ان کا فیصلہ زبور سے کریں گے انجیل والے آئیں گے تو انجیل سے فیصلہ کریں گے قرآن والے آئیں گے تو علی قرآن سے فیصلہ کریں گے یعنی اپنی آپ مثال جو سرکار میں موجود ہے صفت عدل کی جو پربردگار سے عدل ملا ہے اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری تربیت علی کی اس طرح علی نے علموں سے لیا ہے کہ کسی کے ساتھ علی بے انصافی نہیں کریں گے جتنے بھی خلپہ گزرے ہیں سب نے عدل کیا ہے ظاہرہ کہ اسلام کا مقصد وہ عدل کرنا ہے لیکن میں اپنے آخری جملے یہ کہوں گا کہ سب نے عدل کیا بے شک عدل کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے عدل کیا آئمہ نے عدل کیا خلپہ نے عدل کیا حضرت علی کا عدل مشہورے کے کتابیں لگ دی گئیں کہ آپ کے فیصلے عدالت کے عدالت میں مثال میں دیے جاتے ہیں جس میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا قارین کو بھی ناظرین کو بھی اور اپنے اہباق کو بھی جو یہاں تشیف فرمائے کہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں میرے پاس نوٹنگ کے ساتھ سارے وہ فیصلے رکھے ہوئے ہیں میرے کتب خانے میں جو یہاں کے جسٹس یعنی جسٹس سجاد پکتے جو فیصلے ہیں اور اس سے پہلے دل پر رجی بٹو والے جو فیصلے تھے ان ججوں کے ہر جج ستر سال کی تاریخ میں حضرت علی کا صرف ایک واقعہ اردیہ کا پڑھتا ہے اور وہ جناب قاضی کے یہاں آنا اس کے علاوہ ججس کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت علی کا کوئی انصاف کا واقعہ ہے بس یہی ایک ایک جج کہتا ہے وہ عیشائی تھا دوسرا جج کہتا ہے وہ یہودی تھا ایک جج کے فیصلے میں میں آپ کو دکھاؤں کہ یہی واقعہ وہ پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے حضرت علی نے تو نیت کی تھی کہ اس کو وہ دے دیں گے وہ کہتا ہے ایک کہتا ہے ذرا اور ایک جج کہتا ہے کہ نہیں وہ ذرا نہیں وہ زین تھی اور وہ حضرت علی کا سائز تھا اور گھوڑے کو دیکھتا تھا اور وہ زین چھرا لے گیا اب اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی قاضی سے بات کر رہے ہیں یعنی قاضی عجلیہ زیادہ جانتا ہے قرآن اور علی نہیں جانتے کہ وہ گواہ مانگ رہا ہے علی سے اور علی کو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں بچہ گواہی بیٹا دیتا ہے یا نہیں دیتا غلام گواہی علی کو پتہ ہی نہیں کی یہ بات یہ کیسی عجلیہ ہے جب آپ ایسی چیز عوام کو سنائیں گے تو وہاں سے مہین سے غلط فہمی شروع ہو جائے گی کہ بھائی ان کے تو حضرت علی عدالت کے جو فیصلے تھے اور اصول تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے وہ قاضی شوری زیادہ جانتا تھا اور علی کو کچھ نہیں آتا تھا واقعہ اس طرح نہیں ہے سب کو مطالعہ ایک واقعہ آپ پچاس کتابوں میں تلاش کریں اور جج تو کتابیں پھیلا لیتا ہے جب فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے دکھاتے ہیں سب جج اور وکیل کمدے بھرے ہوئے ہیں کتابیں یہ کھلی ہے کتاب اور وہ کتاب کھلی ہے یہاں کا فیصلہ وہاں کا فیصلہ یہ نوٹنگ وہ نوٹنگ تو کیا نوٹنگ ہو رہی ہے ایک ہی واقعہ جس سنا رہا ہے اس کے علاوہ آج تک کوئی واقعہ سنائے ہی نہیں اور وہ بھی دس طریقے سے سنایا جا رہا ہے بھائی ایک طریقے سے آپ لکھئے عدالت میں اور یہ بتائیے اب میں بتانا شروع کرلوں کہ قرآن میں بیٹے نے کہاں کہاں گواہی دی ہے حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں مریم کی عصمت کی گواہی سورہ مریم نے حضرت عیسیٰ میں دیا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی چاہیے مباہلے میں بیٹے آ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو لاؤ حسن اور حسین مباہلے میں گواہی دے رہے ہیں توبیت کی بیٹی گواہی دے رہی ہے داماد گواہی دے رہا ہے بھائی گواہ دے رہا ہے عثمانی صاحب تک مودودی تک یہ واقعہ اردو تفسیروں میں سر چاہی ہے سب نے دکھا کہ بھائی گواہی دینے یہ لوگ آئے اس میں ابنانا نسانا انفوسنا سارا تو پورا تو خاندن موجود ہے تو یہ کہاں سے وہ قاضی شوری علی سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی نہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی قرآن میں گواہی ہے موجود آیات میں موجود ہے وہاں نہیں ہے یہ کیسی بات ہے حضرت دعود باپ ہیں سلمان بیٹی ہیں ہر نبی اپنے باپ کی گواہی دیتا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا باپ نبی تھا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے اسماعیل حضرت ابراہیم کی گواہی دیں گے قرآن میں موجود ہے جنابِ اساق ابراہیم کی گواہی دیں گے جنابِ نو کا بیٹا جنابِ نو سام ہوں یا یافش ہوں یا حام ہوں اس کے بعد آگے بڑھئے جنابِ یہیہ جنابِ زکریہ کی گواہی دیں گے قرآن میں موجود ہے تو یہ زبانی ایک دوسرے سے سنا اور وہ چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے بھائی کتاب تو اٹھا کے دیکھ لو کہ اصل معاملہ ظلم پر جہاں اللہ گفتگو کرتا ہے وہی پر عدلی کی گفتگو کرتا ہے کہ جہاں ظلم بڑھ جائے گا اب یہ قول سب دور آتے ہیں سرکار کا کہ حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چلتی بے شک عدل کے ساتھ چلے بے شک تو عدل ہوئی ہر شوڑ دیں گے درست